یہ مجموعہ اشتہارات جلدوم مرزا قادیانی نے جو دعا کی تھی وہ دعا کے الفاظ میں آپ کے خدمت میں میں نے سنائے اب وہ کتاب کا حوالہ پیش کرنا ہوں مجموعہ اشتہارات جلدوم صفحہ نمبر یہ 115 اور بعد میں 116 پر جاتا ہے 115 یہ نیچے کے حصے میں ہے پورا صفحہ دیکھ لیں مرزا قادیانی نے کیسے دعا کی بدبخت نے اور وہ بدبختی اس پر ظاہر ہو گئی اللہ نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا زلطوں سے مرا ہے وہ سب کے سامنے ہیں کہ کس حالت میں مرزے کی موت واقع ہوئی ہے یہاں میرا موضوع نہیں ہے ورنہ اس کو بھی میں بیان کرتا حالانکہ اسے دعا کرنی چاہیے تھی کہ یا اللہ اگر پیشنگوئی تیری طرف سے نہیں ہے تو مجھے ہدایتا فرما اور یہ دعا نہیں کرتا کہتا ہے اگر تیری طرف سے نہیں ہے تو مجھے تو ہلاک کر اور یہ دیکھئے فنا کر ڈال زلطوں کے ساتھ ہلاک کر یہ حوالے ہیں 116 ہائلائٹ کیا ہوا ہے پورا صفحہ زلطوں کے ساتھ ہلاک کر لانتوں کا نشانہ بنا اور واقعی وہ لانت کا نشانہ بن گیا کیونکہ جس حالت میں وہ مرا ہے وہ واقعی بڑی عبرتناک موت تھی مرزا قادیانی کی آنکھیں کھل جانی چاہیے قادیانیوں کی قادیانیت کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کر لینا چاہیے ایک پیشن گوئی بھی جھوٹے نگلی تو گویا مرزا قادیانی جھوٹا تھا محمدی بیگم کے ساتھ نکاح ہوا ہی نہیں یعنی کیا کہتا ہے مجھے فنا کر ڈال زلطوں کے ساتھ مجھے ہلاک کر دے ہمیشہ کی لانتوں کا نشانہ بنا تمام دشمنوں کو خوش کر اور ان کی دعائیں قبول فرما ذرا گوھر کیجئے کہ مرزا قادیانی نے مخالفین کے اعتراضات سے تنگ آ کر کس زور اور شور کے ساتھ دعا کی تھی مگر خدا تعالیٰ نے اس کی کوئی مدد نہ کی آخر میں قادیانی جماعت کے خدمت میں مرزا قادیانی کی شیرین بیانی کا اس حوالے سے نمونہ بطور حدیہ پیش کرتا جب پیشنگوئی پوری نہیں ہوئی اور بہت زیادہ شور شرابہ ہوا تو مرزا قادیانی کہتا ہے روحانی خزائن جل نمبر 11 انجام آتھب صفحہ نمبر 300 کیا لکھتا ہے سوچاہیے تھا کہ ہمارے نادان مخالف یعنی مسلمان نادان انجام کے منتظر رہتے پہلے ہی سے اپنی بدگوہری ظاہر نہ کرتے بھلا جس وقت یہ سب باتیں پوری ہو جائیں گی ابھی بھی یقین ہے کہ ہوگی میرے ساتھ نکاح ہوگا بھلا یہ سب باتیں پوری ہو جائیں گی تو کیا اس دن یہ احمق یہ جو شور شرابہ کر رہے ہیں مسلمان اس کو کہتا ہے احمق یہ احمق مخالف جیتے ہی رہیں گے کیا اس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائیں گے الفاظ پر غور کر ان بے وکوفوں کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں رہے گی یعنی کیا کیا ان کو خطاب دیا بدگوہر نادان احمق بے وکوفوں کو بھاگنے کی جگہ نہیں رہے گی نہایت صفائی سے ناک کر جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چہروں ان کے منحوس چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے یعنی مسلمان جو ہسی اڑا رہے ہیں مذاب کر رہے ہیں اس پیشنگوئی کے حوالے سے اور جب یہ پیشنگوئی پوری ہو جائے گی محمدی بیگم کے ساتھ نکاح ہو جائے گا اس کا خوابت مر جائے گا تو کہتے ہیں کہ ان کے منحوس چہرے بندر اور سور کی طرح کر دیں گے اللہ تر یہ حوالہ دیکھ لیجئے روانی خزائن جن نمبر یارہ انجام آتم یہ یہاں صفحہ نمبر تین سو سی تیس پورا صفحہ دیکھ لیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ ان کی کتاب پڑھ کر میں نے سنائی ہے بندر اور سور یہ ہے love for all hated for none ذرا غور کیجئے کہ مرزا قادیانی کے مخالفین جو تھے یعنی مسلمان انہوں نے 26 مئی 1908 تک جس دن مرزا قادیانی مرا ہے اس دن تک اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا انتظار کیا داماد احمد بیگ کے مرنے اور محمدی بیگم کا مرزا قادیانی کے ساتھ نکاح سانی کا انتظار کیا بیس سال انتظار کیا اور مرزا بھی بیس سال تک اپنی کتابوں میں لکھتا رہا اخبارات میں لکھتا رہا لیکن افسوس آئے وائے ناکامی کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی اور روز بد مسلمانوں کو دیکھنا نہ پڑا بلکہ خودی مرزا قادیانی اللہ تعالی کے غزب کا نشانہ بنا اب بتایا جائے قادیانی اس پر غور کریں اب بتایا جائے کہ نادان احمق اور بے وقوب جیسے خطابات کا سہرہ کس کے سر پر سجایا جائے مسلمانوں کے سر پر یا قادیانیوں کے سر پر یہ خود فیصلہ کریں میں نہیں کہتا اگر میں کچھ کہوں تو شکایت ہوگی تم کو میں نہیں کہتا اس پیشگوئی کو سامنے رکھیں اس اور پھر خود فیصلہ کریں سچائی کی تلوار سے کون ٹکڑے ٹکڑے ہوا زلط کے سیاہ داغ کس جماعت کے منحوس چہروں پر نوایا ہوئے یہ آپ فیصلہ کریں میں نہیں کہتا نہائی صفائی سے نہ کس کی کٹی کس کی شکلیں مندروں اور سوروں کی طرح قیامت کے دل اللہ تعالیٰ کریں میں نہیں کہتا میں اگر کہوں گا تو آپ کو شکایت ہوگی خود فیصلہ کریں آپ مرزے کے کول کے مطابق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندروں اور سوروں کی طرح قیامت کو کس دن کریں گے یہ فیصلہ مرزا قادیانی کے ماننے والوں کو کرنا ہے اس کہ کیا مذہبی پیشوہ اور روحانی بزرگوں کی زبانوں سے ایسے ہی نجس اور ناپاک الفاظ نکلا کرتے ہیں کیا اسی کا نام خلق عظیم ہے انجام آتم کی جو شیری بیانی کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے اقتباس پڑھا ہے اسی کتاب کے اگلے صفحے پر اسی قسم کی ایک تحریر بھی ملاحظہ فرمائی روحانی خزائن انجام آتم جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر 338 یاد رکھو اس پیش گوئی کی دوسری جس پوری نہ ہوئی دوسری جس کیا ہے کہ محمدی بیگم کے ساتھ اس کا نکاح ہو جانا دوسری جس پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بد سے بد ٹھہروں گا اے احمق یہ انسان کا افترہ نہیں یہ کسی خبیص مفتری کا کاروبار نہیں یقین سمجھو یہ خدا کا سچا وعدہ ہے وہی خدا جس کی باتیں نہیں ٹلتی لیکن ٹل گئی وہی رب ذو جلال جس کے ارادوں کو کوئی نہیں روک سکتا یہ ذرا غور کرنا اس الفاظ پر بار بار غور کرنا یہ روحانی خزائن جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر تین سو سیتی تین سو آر تیس تین سو آر تیس یہ یہ یاد رکھو ہائلائٹ کیا ہوا روحانی پیش گوئی کی جو دوسری جوز ہے جیسے میں نے عرض کیا پوری نہیں ہوئی داماد احمد بیگ کی موت تو مرزا قادیانی نے اگر پوری نہیں ہوئی یہ اس کا کہنا ہے پوری نہ ہوئی تو مرزا قادیانی نے اپنی نسبت خطابات بد سے بدتر خبیص مفتری خود تحریر کیے ہیں چنانچہ اس خطابات اس خطابات کا مستحق کون ہوا ہے آپ اس پر غور کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے میں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کر لی ہے ویسے بیس سال کا مواد ہے مرزا قادیانی کے زندگی میں اس بیس سال کے مواد کو مختصرا بیان کرنا بہت مشکل ہے کتابیں بڑی چھپی ہیں اس موضوع پر محمدی بیگم کے موضوع پر بہت کتابیں چھپی ہیں تحقیق الاسانی انشاءاللہ کسی وقت اس کو میں شائع کروں گا آپ اس کو پڑھ لیجئے بڑی تفصیل کے ساتھ جو مرزا قادیانی نے یا مرزا قادیانی کے مریدوں نے جو تعویلہ کی ہے اس کا جوابات بھی ہے اس کی اور غور سے پڑھ لیجئے گا آن لائن بھی کئی کتابیں ہیں آخر پر میں دعا کرتا ہوں کس کے حق میں مرزا احمد بیک اور اس کے داماد مرزا سلطان محمد کے حق میں کہ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند کر دے اس لیے کہ اگر ذرہ برابر وہ لچک دکھا دیتے چونکہ دھمکی بھی دی مرزا قادیانی نے خطوط بھی لکھے لالش بھی دیئے ان دونوں کو اگر وہ لالش میں آ جاتے اور محمدی بیگم کا نکاح ہو جاتا مرزا قادیانی کے ساتھ یا احمد یا سلطان محمد مر جاتا اور اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا مرزا غلام احمد کے ساتھ تو نا معلوم کتنی دنیا مرتد ہو کر کافر بن جاتی اور ناک کر جاتی مسلمانوں کی یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مرزا قادیانی کو اللہ نے جھوٹا کیا پیش گوئی پوری نہیں ہوئی تو میں قادیانیوں کے حق میں بھی دعا کرتا کہ یا اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما آخر تیری یہ انسان ہے غلط راستے پر چلے گئے ہیں مرزا کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور اپنا ایوان بعض لوگوں نے گوہ بیٹھے ہیں بعض لوگ یا اللہ تو ان کو ہدایت دے دے اور ان کو اسلام میں داخل فرما کہ ایسی واضح اور صاف طور پر مرزا قادیانی کی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی بارحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین بارحال اللہ تعالیٰ